یہ کہتا تھا کہ یار آپ پوشریفیڈ جاؤ وہاں پہ دو میلین یا تین میلین یا اتنی پیمٹ ہے وہ وہاں پہ کاؤنٹ کرو ٹھیک ہے نا وہ کاؤنٹ کر کے مجھے آپ کال کرو ٹھیک ہے نا جب ہم پورا ریڈی کر لیتے تھے چاہے دو میلین ہے چاہے پدرہ لاکھ ہے بیس لاکھ ہے پچیس لاکھ ہے تیس لاکھ ہے جتنا بھی ہے جب ہم ریڈی کر لیتے تھے ٹھیک اس کے بعد ہم یہ قسم کو کہتے تھے ٹھیک ہے سر جی یہ فدل داد نے ہمیں بیس لاکھ دی ہے تیس لاکھ دی ہے اس کا کیا کرنا ہے اس نے کہا آپ ریڈی کر لی ہے وہاں پہ رکھو ٹھیک بس آپ وہاں سے وہاں سے کہتا تھا کہ میری فیڈ کی کیش ہے وہاں اکاؤنٹ کرو گنتی کر کے وہاں ہی رکھ دینا رکوم جمع کروانے والے تھے شویب کمر اور مسرور انور ایک این سی کے اکاؤنٹ سے اکتوبر دو ہزار سولہ کو انیس اشاریہ سات پانچ ملین روپے شویب کمر نے حمزہ شہباز کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائے جبکہ ازر اقبال نامی فرنٹ مین نے تین ملین کی دو رکوم اٹھارہ اور بیس اکتوبر کو اسی اکاؤنٹ میں جمع کروائیں شہباز کا بھی ذکر ہوا ہے سارے گورک دھندے میں پورے شہباز شریف خاندان کا کردار کیا تھا اور ایک کمپنی گوڈ نیچر کمپنی کے حوالے سے ٹی ٹی سکینڈل کیا تھا اور پیسے کہاں سے شروعوں کے ویسپرنگ پائن تک جو شہباز شہزاد اکبر بھی ذکر کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کس طرح استعمال کر رہے تھے کیش کا پیسہ آتا کیسے تھا جاتا کدھر تھا اکاؤنٹنگ کدھر ہوتی تھی آئیے یہ خصوصی ریپورٹ دیکھتا مجھے اس کے اوپر باعث فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا میرے دادا مرہوم جو تھے وہ ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے ادھار پہ کاروبار شروع کیا محنت مزہوری کی جن اربو روپے کی میفیر کی پراپٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں یہ تو پہلے پتہ نہیں ہے بتائیں کون سی پراپٹیز ہے لائیں دکھائیں نیب نے چودری شگر میلز منی لانڈرنگ سکینڈل کی تحقیقات کے دوران شہباز شریف کے خاندان کی جالی کمپنیوں کے ایک نیٹ ورک پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے اور کچھ اہم کرداروں کو گرفتار بھی کیا ہے نیب ذرائع کے مطابق یہ سب منی لانڈرنگ کا نیٹ ورک شہباز شریف خاندان چلا رہا تھا اور اس گینگ کا لیڈر یا سرغنہ مبینہ طور پر شہباز شریف کا بیٹا سلمان شہباز ہے جو کہ اس وقت بقول نیب لندن مفروض ہے دوران تحقیقات نیب نے شہباز شریف کے کاروبار سے جڑی چھے جالی فرنٹ یا فرنٹ کمپنیاں بھی پکڑی ہیں اور معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ کاغذی کمپنیاں کچھ کام نہیں کرتی تھیں اور ان کا کام کک بیکس اور کمیشن کا پیسہ ادھر ادھر کرنا تھا پیسے کی لیرنگ کرنا مختلف اکاؤنٹ سے گزارتے ہوئے بلاخر شہباز شریف خاندان کے اکاؤنٹ میں وائٹ منی کے طور پر پہنچانا تھا اس سلسلے میں نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کم از کم چھے ایسی فرنٹ کمپنیاں سامنے آ چکی ہیں جن کا براہ راست تعلق شہباز شریف خاندان سے ہے اور اس میں جالی ٹرانزیکشنز دکھا کر رقم شہباز شریف خاندان تک پہنچائی گئی ان چھے کمپنیوں میں سے صرف ایک کمپنی گوڈ نیچر ٹریڈنگ میں نیب ذرائع کے مطابق تقریباً ساتھ عرب روپے کی ٹرانزیکشنز ہو چکی ہیں نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان کمپنیوں سے جڑے اشخاص وہ ہیں جن کا براہ راست تعلق شہباز شریف یا ان کے خاندان یا کاروبار سے ہے نیب ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پانچ ایسے اشخاص کو گرفتار کیا گیا ہے جن کا تعلق براہ راست شہباز شریف سے ثابت ہوتا ہے ان میں سے ایک صاحب ہے نصار گل اور ان صاحب کا کمال یہ ہے کہ ان کو دو ہزار نو میں شہباز شریف نے اپنا ڈائریکٹر پلٹیکل اور سیکریٹری مقرر کیا اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی موجود ہے بینک اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں بھی جناب نے اپنا تاروخ شہباز شریف کا مشیر ظاہر کیا اور پتہ چیف منسٹر ہاؤز لکھا نصار احمد گل اس وقت نیب کے زیر حراست ہے اور نیب ذرائع کے مطابق وہ سلمان شہباز کے بی اے کے کلاس فیلو ہیں اور جو سلمان شہباز نے کہا انہوں نے وہ کیا نیب نے سلمان شہباز اور نصار احمد گل جو کہ جی ان سی کمپنی کا مالک اور شہباز شریف کا سیاسی مشیر تھا کہ ایک ساتھ بیرون ملک سفر کی دستویزات بھی حاصل کر لی ہیں اور نیب کے مطابق ان دونوں حضرات نے کم از کم چار بیرون ملک دورے ایک ساتھ کیے اور واپسی بھی ایک ساتھ ہوئی جیسا کہ 21 مارڈ 2016 کو دونوں دوست متحدہ عرب امارات گئے اور 28 مارڈ 2016 کو واپس آئے 23 مارڈ 2017 کو سلمان شہباز اور نصار احمد گل نے ایک بار پھر متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا اس کے بعد 28 جولائے 2017 کو بیرون ملک سفر کیا اور واپسی 6 اپریل کو ہوئی 15 مئی 2018 کو دونوں نے قطر کا دورہ کیا اور واپسی 16 مئی کو ہوئی اسی طرح 26 ستمبر 2018 کو سعودی عرب کا دورہ کیا اور واپسی یکم اکتوبر 2018 کو ہوئی سوال یہ بھی اہم ہے کہ شہباز شریف کا سیاسی مشید سلمان شہباز کے ساتھ بیرون ملک دورے کر کیوں رہا ہے سوال یہ بھی اہم ہے کہ سلمان شہباز کا کلاس فیلو شہباز شریف کا مشیر کیسے بنا سوال یہ بھی اہم ہے کہ شہباز شریف کا اپنے سیاسی مشیر سے کاروباری تعلق کیا ہے اور کیسے بنا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ وزیرالہ کے دفتر کے ایک شخص کی ایک کمپنی کے اکاؤنٹ سے رقم شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹ میں کیوں جا رہی ہے منی لانڈرنگ کا دوسرا کردار ہے علی احمد خان علی احمد خان بھی سلمان شہباز کے ذاتی دوست اور کلاس فیلو رہ چکے ہیں اور شہباز شریف نے ان کو چیف منسٹر ہاؤز میں سرکاری نوکری پر بھی فائز کیا ہوا تھا یہ صاحب ڈائریکٹر سٹریٹیجی اینڈ پالیسی تائنات کیے گئے تھے اور یونیٹاس اور جین سی نامی فرنٹ کمپنیوں کا مالک اور ڈائریکٹر بھی تھا نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سلمان شہباز کا یہ دوست کالے دھن کو سپیٹ کرنے میں ملوث تھا اور رکوم شریف گروپ کو پہنچاتا تھا اس وقت یہ صاحب مفرور ہیں اور نیب کو ان کی تلاش ہے دو اور کردار جو نیب نے گرفتار کیے ہیں وہ ہیں شریف خانان کے پرانے اور باعتماد ملازمین مسرور انور اور شویب کمر نیب کے زیر حراست ان دونوں حضرات کے بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اب تک کے ابتدائی بیان میں حیران کن انکشافات کیے ہیں اور منی لانڈرنگ کے نیٹورک کے ایک ایسا گورک دھندہ سامنے لا رہے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے شریف گروپ کے کیش بوائی شویب کمر کے انکشافات سے پہلے ایک پانچوں کردار جو اس وقت نیب کی پہنچ سے باہر ہے وہ ہے شیپس جم کا ٹرینر تاہر نکوی نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سلمان شہباز کی تاہر نکوی سے لاہور کے مقبول شیپس جم میں ملاقات ہوئی جہاں وہ سلمان شہباز کو ٹریننگ دیتے تھے اور پھر دوستی ہو گئی تاہر نکوی نے وقار ٹریڈنگ کمپنی بنائی اور شہباز گروپ کے ساتھ کاروبار کرنے لگے نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ تاہر نکوی صرف سلمان شہباز کا فرنٹ مین ہے اور کچھ نہیں تاہر نکوی اس وقت بیرون ملک مفروض ہے اب آتے ہیں شویب کمر کے انکشافات کی جانب نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ شویب کمر نے انکشاف کیا ہے کہ تمام کیگ بیکس کیش رکم کی صورت میں نائنٹی سکس ایچ مارڈل ٹاؤن جو کہ شہباز شریف کا گھر ہے اور شہباز شریف کی اہلیہ نصف شہباز کے نام پر ہے وہاں اکٹھی کی جاتی ہیں یہی وہ گھر ہے جو کہ شہباز شریف کے وزیرالہ ہوتے ہوئے کیمپ آفیس کا درجہ رکھتا تھا شویب کمر کے مطابق رکوم بوریوں میں بھر کر نائنٹی سکس ایچ میں رکھی جاتی تھی اور پھر تاہر نکوی اس رکم کو لے کر شریف گروپ کے ہیڈ آفیس 55 کے مارڈل ٹاؤن پہنچاتا تھا رکم وہاں قاسم قیون کے بھیجے گئے کیش بوائز گنتے تھے اور بوریوں میں بند کی جاتی تھی جی جناب بوریوں میں اور پھر اگر رکم زیادہ ہو تو شہباز شریف کی ذاتی لینڈ کروزر اور کم ہو تو تاہر نکوی کی ہونڈا سیوک گاڑی استعمال کرتا تھا ساتھ میں پنجاب پولیس کے الیٹ کمانڈوز کی گاڑیاں ہوتی تھی جو کہ باحفاظت رکم کو 55 کے مارڈل ٹاؤن لے جاتی تھی ہم یہ کہتا تھا کہ یار آپ کو شریف ایڈ جاؤ وہاں پہ دو ملین یا تین ملین یا اتنی پیمٹ ہے وہ وہاں پہ کاؤن کرو ٹھیک ہے نا وہ کاؤن کر کے مجھے آپ کال کرو ٹھیک ہے نا جب ہم پورا ریڈی کر لیتے تھے چاہے دو ملین ہے چاہے پدرہ لاکھ ہے بیس لاکھ ہے پچیس لاکھ ہے تیس لاکھ ہے جتنا بھی ہے جب ہم ریڈی کر لیتے تھے ٹھیک اس کے بعد ہم یہ قسم کو کہتے تھے ٹھیک ہے سر جی یہ فضل دات نے ہمیں بیس لاکھ دی ہے تیس لاکھ دی ہے اس کا کیا کرنا ہے اس نے کہا آپ ریڈی کر لی ہے وہاں پہ رکھو ٹھیک بس آب وہاں سے نہیں کر ریڈی کرنے سے کیا مطلب ہے اس کی گڑیاں بناتے تھے ہاں گڑیاں بنا گئے پھر ہم جا کون کرنا جب اپنے اپنے ریڈی کر دینا اس کو فون کرنا کہ سر جی ہم نے یہ کون کر لی ہے تو اس نے کہا کہ یار اس طرح کرو یہ جنہی وہ ہوتی ہیں وہ جس طرح وہ لاک لاکی تو ایک وہ دس جوڑوں وہ ایک ملین بان جاتا ہے وہ بندل پورا بنا کے پانچ سو والی بھی وہ دس پیکٹ جوڑ کے ٹھیک ہے وہ پیکٹ بنایا کے ٹھیک ہے ربٹ چڑھایا کے ٹھیک ہے شاپر میں ڈال کو وہاں پہ رکھ کے ٹھیک ہے کتنے کیش ہوتا تھا آپ نے گنتی کی کتنا کتنا کیش آپ نے گنتی وہ سر اپنا کبھی بیس ہوتا تھا کبھی تیس ہوتا تھا کبھی پندرہ ہوتا تھا کبھی پچاس تک ہوتا تھا کیا بیس ہزار بیس لاکھ بیس لاکھ اگر کیا ہزار کے نور تھے پانچ ہزار کے نیب ذرائع کے مطابق عدیل اور محمد اسلم نامی ڈرائیور ہیں جو کہ 96 ایج پر ملازم ہیں اور شہباز شریف کی گاڑیاں چلاتے ہیں شریف گروپ کے ہیڈ آفیس میں رکم فضل داد عباسی کے حوالے کی جاتی تھی جو کہ اس کو لوکرز میں رکھتا تھا اور وہاں موجود منیجر فائننس توکی سرورڈ دار ان رکوم کی انٹری کرتا تھا فضل داد عباسی شریف گروپ کا دہائیوں پرانا ملازم ہے اور اس وقت نیب کی حراست میں ہے 55 کے سے یہ رکوم شریف گروپ کے چیف فائننشل آفیسر کے کہنے پر مختلف اکاؤنٹس میں ڈالی جاتی تھی اور اسے ریکاوری قرار دیا جاتا تھا کہ جناب فیڈ کا پیسہ ہے چینی کا پیسہ آ گیا رکوم جمع کروانے والے تھے شویب کمر اور مسرور انور محمد عثمان جو کہ شریف گروپ کا چیف فائننشل آفیسر ہے بینک کے منیجر کو پہلے ہی اطلاع کر دیتا تھا کہ ہماری رکم آ رہی ہے اور بینک والے بھی بغیر کسی سوال جواب کیے رکم وصول کر لیتے تھے رکم بینک پہچانے کے لیے پنجاب پولس کے الیٹ کمانڈوز جن کا فرض ہے کہ عوام کی خدمت کریں وہ ساتھ ہوتے تھے ان میں سے تین کے نام نیب نے حاصل کر لیے ہیں جو کہ اختر صدیق اور عابد ہیں یہ رکم مختلف بینکوں میں جمع کروائی جاتی پھر نکالی جاتی اور بلاخر ڈیوٹی فری شاپ لاہور کے نزدیک ایک منی چینجر کے ذریعے باہر بھیجی جاتی جہاں سے یہ رکم واپس ٹیٹی کے ذریعے مختلف جالی لوگوں کے نام سے خاندان اور کمپنیز یا فرنٹ مینوں کے نام پاکستان واپس آ جاتی جس کو نواز حکومت نے لیگل کور دے رکھا تھا کہ سوال نہیں ہوگا کہ رکم پاکستان کیسے آئی اور کس کا پیسہ ہے یہ کیش بوائز نائنٹی سکس ایش میں شہباز شریف کے ذاتی استعمال کے لیے بھی رکم لے جاتے تھے اور وہاں سنہ اللہ نام کا اردلی اور شوکت نام کا خانسامہ یہ رکم وصول کیا کرتے تھے شویر کے بقول شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹ میں رکم جمع کروانے کی ڈیوٹی بھی اس کی تھی اور بینک والے بنا کسی سوال رکم وصول کرتے تھے اس کا ثبوت یہ دو ڈیپوزٹ سلپس ہیں جو نیاب نے حاصل کی ان ڈیپوزٹ سلپس پر نہ رکم جمع کروانے والے کا نام نہ وصول کرنندہ کا نام اور نہ ہی کوئی دستغت ہیں مگر بینک کی مہر لگی ہے کہ رکم وصول کر لی گئی ہے عام آدمی اگر بینک جا کر صحیح فارم نہ بھرے تو رکم جمع نہیں ہوتی یہاں خالی سلپ پر ہی بینک نے رکم وصول کر لی نیاب ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ شہباز شریف کے خاندان کے سب خرچے بھی اسی رکم سے پورے ہوتے اور ان کے مختلف گھروں میں رکوم پہنچانے کا اقرار فضل داد عباسی کر چکا ہے محترمہ تہمینہ دورانی کو رکم بھی فضل داد عباسی ہی پنچاتا تھا نیاب ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کیش اور کیش بوئیس کا جو دھندہ لاہور میں چل رہا تھا یہ تمام کیک بیش کا کمیشن تھا جو کہ سلمان شہباز دیل کرتے تھے اس رکم سے جائدادیں بھی خریدی گئی شہباز شریف نے اپنی اہلیہ کے لیے ویسپرنگ پائنز نامی ریزورٹ میں چھ ملے کا ایک پلوٹ، ایک ویلا اور ایک کوٹیج خریدا اسی طرح حمزہ شہباز شریف نے بھی اس رکم کو استعمال کرتے ہوئے جائدادیں بنائی نیاب ذرائع کے مطابق مسرور انور نامی کیش بوئی نے اٹھائیس اکتوبر دو ہزار سولہ کو پچیس ملین روپے حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے جو کہ حمزہ شہباز کی بینک سٹیٹمنٹ میں دیکھے جا سکتے ہیں یکم نویمبر دو ہزار سولہ کو حمزہ شہباز نے اسی رکم کا پی آرڈر بنوا کر وسیم قادر ول چودری غلام قادر جو کہ پی پی ون فورٹی فور کے سابق ایم پی اے ہیں کے حوالے کیا اور لاہور جہور ٹاؤن میں پلوٹ نمبر سکسٹی ون اے سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹھری خریدے نیاب نے جائدادیں منجمت کر دی ہیں نیاب کے مطابق حمزہ شہباز الڈی اے خود تشریف لائے اور پراپرٹی اپنے نام کروائی نیاب ذرائع کے مطابق تحقیقات اور دستاویزات سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جی این سی کے اکاؤنٹ سے پتوبر دو ہزار سولہ کو انیس اشاریہ سات پانچ ملین روپے شویف کمر نے حمزہ شہباز کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائے جبکہ ازر اقبال نامی فرنٹ مین نے تین ملین کی دو رکوم اٹھارہ اور بیس اکتوبر کو اسی اکاؤنٹ میں جمع کروائیں نیاب کے مطابق شریف گروپ کے ذریعے چلنے والے اسی منی لانڈرنگ کے نیٹورک نے اور بھی بہت سے کمالات دکھائے وہ کیا ہیں اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا کیونکہ شریف منی لانڈرنگ نیٹورک کی کہانی ابھی باقی ہے